جی فرینڈز تو کافی خوبصورت موسم ہو چکا ہے ہلکی ہلکی بارش یہ ماشاءاللہ سر یہ زیادت اور لوگ یہ ہی پسند کرتی اسلام علیکم فرینڈز اسد بروئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسد بروئی ایک بار فیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں فرینڈز ایک بار پھر ایک کٹل فارم پر میں موجود ہوں اور یہاں پر قربانی کے جانور آئے ہوئے ہیں تو چلیں ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کے ریٹ لیتے آئیں جی فرینڈز تو کافی خوبصورت موسم ہو چکا ہے ہلکی ہلکی بارش اور یہ موسم اور اس کے بعد ہم وزیڈ کر رہے ہیں ایک کٹل فارم ہم موجود ہیں آجی سعید ریمان کے ساتھ جی سعید ریمان صاحب آپ کیسے ہیں شکفر اللہ اچھا یہ بتائیں یہ جو قربانی کے جانور آپ کتنے عرصے سے منگوا رہے ہیں اور کتنے عرصے سے تقریباً پینٹیس چالیس سال سے قربانی کے لئے صرف عید کے درمیان میں آپ لاتے ہیں یا آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہوتے سال کے کسی بھی مہینہ میں ہمیشہ موجود نہیں ہوتے تقریباً عید سے ڈیٹھ دو مہینے پہلے ضرورات کرتے ہیں اور تقریباً کتنے جانور ہوں گے اور کتنی کیٹیگری ہیں تقریباً اس وقت جانور جو ہے تقریباً ستر سے ایسی جانور میرے پاس موجود ہے اور کون کون سی نسلیں موجود ہیں اس میں سائیوال نسل ہے کراس ہے سٹیلین کراس ہے سبی نسل کے ہے اور کوشستانی نسل وہ نسل بھی ہے ہمیشہ سب سے پہلے آپ مجھے چھوٹے جانور دکھائیں گے یا بڑے جانور دکھائیں گے نہیں سب سے پہلے بڑے ہی جانور دکھائیں گے ٹھیک ہے فرنڈس تو سب سے پہلے بڑے جانور دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے جانور دکھاتے ہیں آئیں ہم اس وقت ایک سبھوی کے نسل کے جانور کے ساتھ موجود ہیں اور اس کے بارے میں پوچھیں گے ساتھ ساپ سے جی اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ نسل پہلے تو بتائیں مجھے تو پتے ہیں سبھوی گائے تو ایک پہلے پوچھنا آپ سے کہ آپ بتائیں کہ واقعی مری جوے کالکولیشن صحیح ہے کہ یہ سبھوی نسل یہ ہے صحیح ہے سر صحیح ہے سبی نسل ہے اچھا میں پہلے ہی بتا چکا تھا کیونکہ سبی نسل کے جانور مجھے ویسے بھی پسند تھے اور میں نے رکھے بھی تھے پہلے تو تب ہی مجھے پتا تھا زیادہ تر جانور ہوگا مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں بتائیں اس کا تقریباً کتنا وزن ہوگا یہ سر تقریباً سات سے ساڑھے سات من وزن ہوگا ہے اچھا اور یہ دو دانت کا یا چار دانت کا ہے دو دانت کا ہے چار من وزن ہے تو وزن تقریباً سات ساڑھے سات من وزن ہے سات ساڑھے سات من جی جی کہ زبادہ تکڑا بھی ہے کامی اکڑے بھی ہے اس کا بھی تکڑا ہے اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کا ڈیمانڈ دو چالیس کر رہے ہیں دو لاکھ چالیس ازار دو لاکھ چالیس ازار جی فرینڈز زبادہ تقریباً مجھے ریٹ مناسب لگ رہے ہیں اور پھر بھی آپ کے ساتھ ڈسکاونٹ ہوگا تو یہ ایک گود نیوز ہے آپ کے لئے تو مزید اور جانبات دیکھتے اس کے بعد کیا دکھا رہے ہیں اس کے بعد یہ تین چار سبی کھڑے ہیں اچھا اس کے بارے میں بتا ہوں یہ کون سی نسل ہے یہ بھی سبی نسل ہے تک کہ اس میں ایک بڑا نسل آتے ٹھیک ہے اور ایک چھوٹا نسل آتے یہ سبی میں دو نسل آتی ہیں دو نسل ایک بڑی ایک چھوٹی یہ چھوٹی نسل ہے چھوٹی ہی تو یہ اس کے عمر اور دو د ہیںrirких، چھوٹی نسل آتی ہے تو دو دادت ہیں دو دادت بن Something سبیتے ہیں よろسکتی ہیں اتنا یعرفت کہ دو داگ سال میں دہ دادто ہی رہا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا تو تو اس کا وزن کے کتنا ہے ٹاکریبا ٹھے سے پارے ہی ٹھے سے اوپر ہے ساڑھے دوا منصر اور اس کے پیسے کتنا ہیں سبیتے ہیں دو لگ پیس ہیں دو™ bumped سبیتے ہیں سمجھے فائنل دو میں دینا ہے فائنل دو میں دینا ہے جی فرنس تو یہ فائنل دو میں دینا ہے اس میں اس کا آگر ڈسکاؤنٹ مت کرائیے گا پہلے بتا دے انہوں نے فائنل دو میں دینا ہے تو چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں یہ جو جانوی ہے سر یہ بھی سی بھی نسل کا ہے اچھا یہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں پہلا بڑا اس سے چھوٹا اور اس سے چھوڑا چھوٹا اسی طرح یہ ہے اچھا جو ہم نے سیکنڈ دیکھا اس سے تھرڈ والا یہ کداوار ہے تو یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ نسل سبی ہے یہ تو آپ نے بتا دیا یہ کتنے دانس کا ہے یہ بھی ساتھ دو دانس ہے وزن اس کا کتنا ہوگا وزن اس کا تقریباً چھ مہنے چھ مہنے کے قریب ہوگا اتنے جس کا بھی چھ مہنے کے قریب ہوگا وزن اس کے پیسے یہ بھی دو لافر پر میں آپ کو مل لیا گا پہلے والا بھی تقریباً چھے کے قریب ہی تھا ایک لاکھ پچاسی ہزار ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے میں یہ فائنل ملے گا اور دو دانس کا جانور ہے سبی کا ہے اور اس کے بعد یہ برابر میں ہڑا ہوا اس کے طرف آئیں یہ بھی دیکھیں جانور اتنے ہیں کہ دل نہیں بھر رہا میرا میں سوچ رہا ہوں کہ سب کے بارے میں پوچھوں ساب صاحب آپ تنگ ہو گئے ہوں گے کوئی بات نہیں اس کے بارے میں بتائیں یہ جو جانور ہے اس کا ڈیمانٹ ہے ایک نبے اور اس کا وزن کتنا ہوگا تقریباً اس کا وزن ساڑھے پانچ من ساڑھے پانچ من وزن ہے ایک نبے ڈیمانے اور عمر دو دانس یا چار دانس اور یہ دوسری نسلیں لگ رہی ہیں مجھے یہ دوسری نسلیں اچھا تو یہ ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ جو اس طرف بیبی کا خوبصورہ نظر آ رہا ہے اس کی کتنی عمر ہوگی تقریباً یہ بھی تقریباً ڈائی سال بلکہ ڈائی سال چار دانس چار دانس اور وزن کتنا ہوگا اس کا تقریباً سو پانچ من اور سائیوال نسل ہے اور اس کی ڈیمانڈ اس کا ایک پچچتر ایک پچچتر اس کی ڈیمانڈ ہے مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں اچھا اس کے بارے میں بتائیں یہ بھی سائیوال ہے یہ مجھے ڈینجر لگ رہی ہے اچھا یہ کافی ڈینجر ہے قریب بھی نہیں آنے دے رہا اس کے بارے میں بتائیں اس کی عمر کتنی ہے اس کی عمر ہے تقریباً ڈائی سال ہوگی ڈائی سال دو دانت ہوگی دو دانت کیا یہ بھی اور اس کا وزن کتنا ہوگا وزن اس کا تقریباً پونٹ شے من وزن ہوگی پونٹ شے من اور اس کی پرائز اس کی پرائز اس کی خوبصورتی ہے تو دو لاکھ دس ہزارہ اچھا ویسے کہتے ہیں کہ جو قربانی کا مال ہوتا اس میں خوبصورتی کی پرائز ہوتی ہے ویسے جنرل وزن کے ساتھ نہیں وزن کا حساب تو قربانی میں یہ جو خطرناک ہوتے ہیں جیسے یہ ڈینجر ہے یہ قریب بھی نہیں آنے دے رہا اور یہ تھوڑا آڑاوڑی زیادہ کر رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کوئی کوئی جانور ہوتے ہیں مگر جیسا آپ لوگ نٹ ڈالے تو اس سے کابو ہو جاتے افسر میں نے روڈوں پر بھاگتی بھی گائیں دیکھیں جانور دیکھیں بگڑ جاتے تو اس کو کبر کرنا مشکل ہو جاتے مرلوب یہ ڈر سے ہوتا ہے اس کے بعد جو اندر چھوٹا مال بتا رہے تھے تو چھوٹا مال ہمارا ہے چھوٹا بھائی ہے ایاز صاحب اس کے بارے میں بھائی بتائے آپ کو چلیں فرینڈز تو ان کے بھائی ایاز صاحب سے چل کے ملاقات کرتے ہیں اور اس مال کے بارے مجھ سے جانتے ہیں جی ایاز بھائی ابھی کیا دکھا رہے ہیں آپ ان کے بعد ان سے چھوٹے جانور بتاؤں جی فرینڈز آئیں کافی خوبصورے جانور کے پاس ہم کھڑے ہیں تو ایاز بھائی اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون سی نسل ہے یہ سر کروس نسل ہے اسٹریلین اور پنجاب آسٹریلین اور پنجاب کی کروس نسل ہے تو اس کی اس کا وزن کتنا ہے اور وزن تقریباً چھے سے ساڑھے چھے مال ہے اور اس کا ریٹ کیا ہے ریٹ ہے دو لاکھ دس ہزار دو لاکھ دس ہزار اٹھے جو ہم نے ابھی جانور دیکھے یہ اس سے چھوٹے ہیں جی ان سے تھوڑے ریٹ میں ریٹ میں بھی کم ہے وزن میں بھی کم ہے جی بلکل فرنس کافی خوبصورے جانور ہیں مجھے کافی خوبصورے لگ رہا ہے تو اس کے بعد جو یہ برابر میں خڑا ہوا ہے اس کے طرف چلیں آئیں مجھے در لگ رہا ہے فرنس میں اس طرف جا رہا ہوں جی اس کے بارے میں بتائیں یہ یہ سائی وال وزن چار دانت ہے اور اس کی قیمت دو لاکھ دس ہزار اٹھے اور وزن کتنا ہوگا تقریبا وزن تقریبا ساڑھے چھے سے سات من ہوگا ٹھیک ہے جی فرنس کافی دھگڑا جانور ہے اور کافی خوبصورت بھی ہے وہ بھی خوبصورت تھا اور یہ بھی ہے تو اس کے بعد جو یہ برابر میں خدا ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ اسٹریلین کراس ہے اسٹریلین کس کے ساتھ دیسی کے ساتھ کراس ہے جی دیسی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کا تقریبا کتنا وزن ہوگا وزن تقریبا ساڑھے پانچ سے چھے منو اور اس کی پرائز پرائز ایک پیچانوے تقریبا کتنا وزن بتایا ساڑھے چھے ساڑھے پانچ چھے اچھا میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ تقریبا یہاں پر جو کراچی میں کچھ نسلیں کچھ خاص کلر پسند کی جاتے ہیں وہ کون سے کلر ہیں اور کون سے نسلیں ہوتی ہیں یہاں پر زیادہ تر پسند کی جاتی ہیں زیادہ تر سائی وال اچھا وہ یہاں پر ہیں موجود ہیں یہاں پر جی موجود ہے چلیں فرنس وہ بھی دیکھتے ہیں یہ کلر ہے اور کلر زیادہ خصورت بھی لگتا ہے مجھے تو زیادہ خصورت اس میں Tianhitte لگتا ہے مجھے مزید تو پتا نہیں ہے نسلیں پسند کچی جاتے ہیں کون سے کلر здесь کراچی میں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں آپ بتائیں کہ یہاں پر کراچی میں زیادہ تر کلر کون سے پسند کیے جاتے ہیں کلر زیادہ جو وائٹ بلے کو اچھا وائٹ کلر اور کلر ہو مطلبこんٹراس ٹائپ زیادہ لوگ پسند ہیں اچھا اس کے بارے میں بتائیں یہ کونسی نسل ہے یہ بھی cross نسل ہے بلک کلر میں اچھا اور تقریباً چھے من کا بچہ ہے یہ کس چیز کا cross ہے یہ اسٹریلین اور پنجاب اسٹریلین اور پنجاب پنجاب کے جو سائیوال کی نسل ہوتی وہ یا دوسری اچھا تو وزن کتنا بتائیں آپ نے وزن تقریباً ساڑھے پانک سے چھے من اور پیسے پیسے ایک لاکھ پچاسی ازار اچھا یہ جو آپ ریٹ دے رہے ہیں یہ ریٹ بلکل فکس ہے اس میں بلکل اور بھی نہیں کمی پیش ہی ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں جی فرینڈز تو ضرور آپ کو یہاں پر ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور آپ اگر میرے چیلین کے توجہ سے جائیں گے تو بلکل ڈسکاؤنٹ ملنا چاہتی بلکل ملے گا جی فرینڈز آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا تو مزید اور جانور دیکھتے ہیں چل کے آئیں یہ ماشاءاللہ سر چولستانی نسل ہے چیک ہے فرینڈز تو یہ چولستانی نسل ہے اور یہ زیادہ تر پسند کی جاتی ہے کراچی میں ہر کسی کے اپنے پسند ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طرح کہ بلکل جانور مجھے زیادہ خوبصورے لگتے ہیں تو یہاں پر لوگ یہ پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کتنا وزن ہے وزن سر پانچ من سر پونے پانچ من یہی ہوگا اور اس کی پرائز 1.95 اس کے بعد آپ کیا دکھا رہے ہیں اس کے بعد چھوٹے جانور اس سے چھوٹے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز تو اب اس کے بعد اس سے تھوڑے چھوٹے جانور دیکھتے ہیں جو اس سے تھوڑی سی کم پرائز میں ہوں گے چلیں ان کے بعد یہ درمیانے جانور بھی ہے اچھا فرینڈز یہ درمیانے جانور رہے ہیں اور یہاں پر ہم ان کی ایک ایک کی ڈیٹیل نہیں لے پائیں گے کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بارش کے ایک 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 کی ڈیٹیل نہیں لیں گے جنرلی رف آئی ڈیا ہے ایک ایاز بھائی سے لے لیں گے ایاز بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے ہمیں ابھی جانور دکھائے جو بڑے سے چھوٹے تھے جو سب سے بڑے تھے تو آپ کو بھائی نے دکھا جو بڑے سے چھوٹے تھے یہ ان سے چھوٹے ہیں جی ان سے چھوٹے ان سے تھوڑے ہلکے بھی ہیں ہلکے ریٹ میں بھی کم سے کم ریٹ میں مطلب اچھا فرنس اس کے بارے میں آپ جب یہاں پر آئیں گے وزیٹ کریں گے تو آپ کو ان کا ریٹ وغیرہ مناسب ملے گا اور اس کے بارے میں ریٹر نہیں لیتے ہیں ہم اس طرف آ جاتے ہیں چھیڑ میں یہاں پر تھوڑا سا بارش کائش ہوئے تو آئین کے بارے میں معلوم کرتے ہیں یہ بچڑی ہیں سر کافی خوبصورت بچڑی ہے فل وائٹ کلر میں تو اس کے بارے میں پوچھیں گا یاد بھائی سے یاد بھائی اس کے بارے میں بتائیں یہ بچڑی سورج مکھی نسل کہلاتے ہیں سورج مکھی نسل ہے پہلی بار میں نے سنیے زیادہ ترن کو بتایا اس بارے میں وزن تقریباً ساڑھے چار سے پونے پانچ مند ٹھیک ہے اور پیسے اس کے ایک لاکھ پچاس ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار کیے اور تقریباً ساڑھے چار پانچ مند کیے اور دانت کتنے ہیں اس کے دو دانت سر ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بھی بچڑی ہے یہ بھی بچڑی ہے اچھا اس کے بارے میں بتائیں یہ بھی بچڑی ہے یہ بھائی یہ کافی ڈینجل لگ رہی ہے یہ بھائی دو دانت کی بچڑی ہے ٹھیک ہے سہیوال نسل ہے ٹھیک ہے اور اس کے ایک پنساری سر چار سوچار مال اچھا اور کتنے کی ہے ایک پنساری سر ٹھیک ہے یہ ایک پنساری سر ایک پنساری سر اور مزید آگے جانیں گے ان کے بارے میں کہ جو یہ آگے ہیں یہ بھی بچڑی ہے یہ بچڑ یہ دو دان کا بچڑ سہیوال نسل ہے ٹھیک ہے اس کی پیمیٹ ایک لاکھ پچیس ہزار ہوگا ایک لاکھ پچیس ہزار کا ہے اور وزن کتنا ہوگا وزن تقریباً ساڑھے تین سے پونے چار ہم نے ان کے جانوات دیکھے انہوں نے بڑے جانوات دکھا ہے درمیان نے دکھا ہے اس سے چھوٹے کو کے بارے میں بتایا ہم coverage نہیں کر پائے برسات کی وجہ سے اور یہ بچڑیاں دکھائی کچھ اور مزید جانوار ہیں تو برسات کافی تیز ہو چکی اور کافی ٹائم بھی ہو چکا ہے تو ہم آیاز بھائی سے اجازت لیں گے آیاز بھائی سب سے پہلے تو آپ اپنا یہاں کا ایڈریس بتائیں کہ ایڈریس کیا ہے یہاں کا لوگ آپ سے کس طرح کونٹیک کریں کس طرح آئیں اپنا ایڈریس بتائیں اپنا موبائل نمبر بتائیں تاکہ آسانی سے آپ سے کونٹیک ہو پائیں یہ کیماری حسین بخش روڈ فاروق یازم مسجد ساتھ نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے تو نمبر میرا 034223 ڈبل سیون ایڈ سکس فائی ٹھیک ہے یہ وٹسپ پر بھی ہے ٹھیک ہے آیات بھائی کا نمبر ہے اور آیات بھائی جتنے بھی ویوورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو جنرلی آپ کے پاس آئیں گے اور میرے توصف سے آئیں گے کہ ہم یہ ویڈیو دیکھ کر آئیں تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ خطوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا بلکل ویوورز آپ امید سمجھ کیا ہے گا بلکل آپ سے جو ڈسکاؤنٹ ہو سکا آپ تو کریں گے مجھے جنرلی جو ہے یہاں کے ریٹ مناسب لگے ہیں شاید میں بھی اپنے لیے یہیں سے ہی لوں بچھڑا جو عیدہ قربان کے لیے لیا جاتا ہے مزید میں اور بھی وزٹ کروں گا آپ نے بھی مارکٹ وزٹ کی ہوں گی مجھے یہاں کے ریٹ مناسب لگے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آتی رہیں اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اور ساتھ میں آجاز بھائی کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ